بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک لیکچر نمبر تری قویسٹن ام سی کیوز نمبر فس سے آغاز کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پریویس لیکچر سمجھایا ہوگا اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی تک تو میں نے آپ کے کمنٹس نہیں دیکھی لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھایا ہوگا لیکچر کے ساتھ ساتھ جب میں لیکچر کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا نوٹ بک بھی ضرور دیکھ لیجئے اور اس میں اگر آپ کو کوئی قویسٹن کوئی کنفیوجن ہو تو اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ہر پی ام سی کے سمارٹ سلیبس کی مطابق بالکل ٹاپک وائز آپ کو پروائیٹ کرو ام سی کیوز شاید ام سی کیوز میں ہر ٹاپک میں میں تو کوشش کروں گا کہ ہر ٹاپک سے کچھ اپنے کچھ ام سی کیوز نکالو اور آپ کے ساتھ شیئر کرو تاکہ آپ کا جو اس کا جو بیسک کنسپٹ ہے یہ آپ کو کلیر ہو جائے اسی طرح جو میں نے کل آپ کو گراب سے ڈسکس کی تھی اور ایک سٹوڈنٹ نے کوششن کیا تھا اس نے ام سی فیزکس میرے خیال میں اس نے کیا تھا اس نے پچھلی اس کے بعد مجھے بتایا کوششن نمبر فور میں کل والی کوششن میں کوششن پوچھا تھا تو میں نے اس کو شیئر کیا ہے اس کے پاس اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی کوششن کوئی کنفیوجن ہو گراف میں ہو یا نمریکل پرابلن میں ہو یا ام سی کیوز میں ہو یا آپ کی تھیوری میں ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں آج ایک کے لیکچر کا آغاز کرنے ہیں ام سی کیوز نمبر فسٹ کے طرح آتے ہیں ام سی کیوز نمبر فسٹ ہمارے پاس ہے کہ when a birdie is thrown upward in gravitational field which of the following graph represents the motion of that birdie یہاں پر آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ dear students اگر ہمارے پاس ایک birdie ہے اور birdie کو پھینک دیا گیا اوپر کی طرح پھینک دیا گیا in gravitational field then which of the following represents the motion of that birdie for example میرے پاس ایک birdie ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے through کیا gravitational field میں نے through کیا تو definitely یہ یہاں پر اوپر جا کر ایک پوائنٹ پر یہ overturn کرے گا اور turning کے بعد واپس زمین کی surface پر آگے گرے گا جہاں سے میں نے پھینک دیا ہے for example یہ میرے پاس point a ہے یہ میرے پاس point b ہے جہاں پر اس نے اس کے velocity zero ہو گیا اور واپس point c تک آ گیا تو یہ میں نے graph اس کے motion کا ڈرائی کیا آپ کی خیال میں اس میں سے کونسا graph correct اسی motion کو represent کرتا ہے اس motion کو کونسا graph represent کرتا ہے graph number first second third یا fourth آپ کے خیال میں سوچیے جب بھی میں سوال پوچھتا ہوں تو اس پر سوچ کرنے کے بعد آپ خود decide کیجئے میری ویڈیو کو پاس کیجئے اور اس کے بعد ویڈیو کو start کیجئے پھر آپ کو پتہ لگے گا چلو آگے جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک concept ہے اور concept یہ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ جتنی بھی related concept ہے یہ بھی میں انشاءاللہ وہ clear کرنی کی کوشش کروں گا یہاں پر ایک concept یہ ہے پچھلے آپ یہ motion کو dry کیجئے اور motion کے بعد اس پر سوچ کیجئے اس کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ اس میں کونسا graph اس کو represent کرتا ہے اسی motion کو یہ بال تو پہلے اوپر کی طرف پینکھا گیا ہے تو یاد رکھی idea students ہمارے پاس یہ بال جو ہے اس کے displacement یہاں اس کا displacement increase ہوتا ہے displacement increase ہوتا ہے لیکن اس کی velocity initially زیادہ ہوگا اور جو جو یہ انچے انچے یہاں پر یہ پہنچتا ہے تو انچ پہنچنے کے بعد یہاں پر اس کی velocity decrease ہوتی جائے گی اور ایک point ایسا جو highest point ہے ایسا ایک point آئے گا جہاں پر پہنچ کر اس کی velocity یہاں پر کیا ہوگی شاباش velocity 0 ہوگی مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو starting point ہے یہاں پر maximum velocity ہوگی کیا ہوگی شاباش یہاں پر سب سے زیادہ velocity ہوگی اسی طرح یہ واپس یہاں پوائنٹ بی سی موشن شروع ہو کرے گا اور جو جو یہ نیچی کی طرف آتا ہے تو یہ اس کی velocity increase ہوتی جائے گی مطلب یہاں پر just before touching the ground surface اس کی final velocity جو ہے یہ پر یہ initial velocity starting point کی velocity کی برابر ہوگا مطلب پر یہ maximum ہوگا سمجھا گئی بات اوکے تو ہم اسی graph میں دیکھیں گے کون سا ایسا graph ہے جو کہ اس میں velocity decrease ہوتی ہے decrease ہوتی ہے اور maximum point پر displacement جب maximum کورک ہوتا ہے تو اسی point پر اس کی velocity zero ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر اس کی velocity increase ہوتی ہے ٹھیک ہے just before touching the surface of the earth اس کی velocity once again it becomes maximum so which of the following is correct first number کی طرف آئی جائے شاباش first number ہمارے پاس ہے graph represent کیا گیا ہے displacement اور time کی درمیان represent کیا ہے ادھر دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے dear students میں نے آپ کو کھل بتایا کہ displacement time graph displacement time graph ہمیں کیا دیتا ہے شاباش جس جن student نے کھل والا lecture سنا ہوگا ان کو یاد ہوگا یاد رکھئے displacement time graph کون سا quantity آپ کو دیتا ہے پتا ہے ہاں آپ کو پتا ہے کس طرح کو find کریں گے اس کے slope سے find slope کا کیا مطلب ہے perpendicular divided by high party نیوز perpendicular divided by base یہ والا quantity divided by time to displacement divided by time کیا کیا مطلب ہے اس کا velocity ہے مطلب یہ ہے کیا ہے مطلب مطلب یہ ہے یہ سورن سو کہ یہ یہ پہلا graph جو ہے یہ velocity displacement time graph لہذا یہ velocity والا motion ہے اور یہ ہمارے پاس velocity والا motion نہیں ہے بلکہ جب آپ کسی body کو پھینکتے ہیں اسی گریوٹیشنل فیڈ میں تو اس میں acceleration پیدا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہیڈیو student acceleration اس میں جو پیدا ہوتا ہے یہ بلکل constant acceleration پیدا ہوتا ہے اور acceleration کتنا ہوتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ شاہباش ابھی سمجھا گیا شاہباش تو یہ والا graph جو ہے اسی motion کو represent نہیں کرتا کیوں چلو پھر بھی اس پر سوچ کرتے لیکن وقت کے ساتھ دیکھ اس کا سلوپ جو ہے constant کا مطلب یہ ہے لیکن یہاں پر میکسیمم یہاں پر زیرو اور پر یہاں پر آ کر یہ پر زیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو this graph is not the correct answer this graph does not represent the motion graph number b کی طرف آتے ہیں graph number b میں آپ دیکھئے یہ ہمارے پاس time excess ہے شاب سلوپ فائنڈ کریں کون سی quantity آپ دیتی شاب مجھے بتائے گا acceleration کو رپیزن کرتا ہے کیونکہ آپ اس سے سلوپ فائنڈ کریں سلوپ فائنڈ کرنے کا مطلب ہے velocity divided by time سے آپ کے پاس آئے گا acceleration آئے گا شاب باش مطلب یہ ہے کہ اسی graph میں سوچ کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس velocity time graph ہے شاب شاب یہاں پر سوچ کیجئے پہلی بات تو یہ ہے جب جو جو آپ باڈی دیکھئے یہاں پر تو acceleration کو ریپریزن اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اسی موشن کے دوران acceleration کانسٹنٹ ہے چلو دوسری پہلو کو دیکھتے ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو جو یہ باڑی اوپر جاتی ہے تو یہاں پر اس کی velocity ہوتی ہے ادھر دیکھئے اے what is happening شاب مجھے بتائے گا کون بتا سکتا ہے بتا کون سکتا ہے میں بتاؤں گا ٹھیک ادھر time کے ساتھ ساتھ اس کی velocity ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے this graph does not represent the motion of the this body اوکی نو لیٹس کم تور the option graph number c شاب باش ادھر دیکھئے شاب یہ تو velocity time graph ہے اور میں نے پہلی بھی بتائے velocity time graph acceleration کو represent کرتا ہے سمجھا گئی ہے یہاں پر دیکھئے time گزرتا ہے اور time کے ساتھ time گزرتا ہے اور ایک ایسا time پہنچتا ہے جہاں پر اس کی velocity ایک ایسے time کے بعد جس کو آپ کہتے ہے half time یہ total time ہے total time ہے total time zero بن گئی ہے لہذا اور پھر یہاں سے دیکھئے اور half time کے بعد time گزرتا ہے تو student گزرنے کے بعد time گزرنے کے بعد ایک بار پھر velocity increase جتنا پہلا initial velocity تا starting point ویلاثی تا اسی طرح یہ final point پر بھی اس کی ویلاثی یہ ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے گراپ ریپریزنٹ تا کریکٹ موشن آف فریلی فارنگ باری ویچ اپور اینیشیلی یہ گراپ ایک ایسی موشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو آپ نے پہلے درو کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کو بیچھلو ڈسکس کرتے ہے اگرچہ ٹھیک نہیں کیونکہ ایک اپشن ٹھیک ہوگا لیکن اس کے بعد نیکس اپشن ہوگا اس میں تو ایسی بھی نہیں چھو اپشن نمبر ڈی کو ڈسکس کرتے ہیں اپشن نمبر ڈی کو دیکھیں ٹائم تو گزرتا ہے لیکن پہلی بات سمجھا گئی بات گوٹ اور یہاں پر جو سوال ہے کچھ سٹوڈنس اسلامی کالچ کی بھی ہے جو میرے سٹوڈنس ہیں وہ بھی میرے لیکچرز کو سنتے ہیں کل انہوں نے مجھ سے کچھ سوال بھی کی تھی یہ سوال جو ابھی نیکس سوال ہے امسی کیوز نمبر ٹھو جو ہے بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے سٹوڈنس اس کو ڈسکس کرتے ہیں امسی کیوز نمبر ٹو ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک امسی کیوز میں کم از کم تین چار پانچ امسی کیوز جتنی بھی ایک امسی کیوز کے ساتھ ریلیٹڈ ٹاپکس ہے وہ سارے کے سارے کلیر کروں گا اور اس کو کلیر کرنے کی کوشش بھی کروں گا جو میرے ذہن میں آتے ہیں جتنی بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہنٹ سور ٹاپکس ریلیٹڈ آئیڈیاز ہوتے تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی ڈسکس کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی امسی کیوز دسکس کرتے ہیں لیکن پانچ دس کا مطلب ہے کہ ہم کم از کم پندرہ بیس تیس امسی کیوز دسکس ساتھ بڑا مصبت چلو نمبر ٹو ہے کون سا کریکٹ سٹیٹمنٹ شباش سوچ کیجئے میری ویڈیو کو پاس کیجئے ون ایکس لیشن دن ویلاسیٹی میں انکریز دیر سٹوڈنس میں نے جو ایرو کیا ہے اور نیچی کے طرف کس کا مطلب ہے ڈی گریز اور جو میں دون ورڈ ایرو ڈی اپور ایرو انکریز کیلئے ہمیں استعمال کرتا ہو ٹھیک شارٹ کر کے طور پر کیا اس میں کون سا پاس بل ہے کیا ایکس موشن میں ایکس 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 ہوتی ہے کیا یہ پاس سوچ چلو آگے جاتے کیا یہ پاس بل ہے کہ ایکس ایکس ہوتی 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 کیا یہ پاس ہوتی ہوتی کون آگے سوچ اپشن میں آتے ہیں ایکس ایکس ہوتی 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 ہے اور چلو میں یہاں پر ایک اور بھی لگتا ہوں اس کے ساتھ سی ٹو لگتا ہوں سی ٹو کا مطلب ہے کہ ون ایکس 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 میں ڈیکریز کیا اپشن سی ڈو سی میں میں پاس دو اپشن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایکس ایکس ہوتی بھی ڈیکریز ہوتی ہے یہ ممکن ہے ڈی کی طرف آتے ہیں اگر چھے بھی ایکس کانسٹ ہے اور پھر بھی اس کی ممکن ہوگی کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے اس میں کون سا ممکن ہے یہ آپ نے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے ایکس کانسٹرنٹ بیٹس سٹرینج سٹیٹمنٹ 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 کی خیال میں کون سا اس میں کریکٹ سٹیٹمنٹ ہوگا اور کون سا ان کریکٹ ہوگا اور اپشن ہوں آپ کے کہنے سے پہلے چلو میں ڈسکس کرنے کے بعد آپ خود کہیے ممکن ہے ویلاثی ایکسلیشن ڈکریز ہوتی ہے اور ویلاثی انکریز ہوتی ہے چلو یہ ایس ایس پاس ایس میرے پاس آپ نے موالا موشن کھڑا ہے موالا موشن میرے پاس بوڑی چلو ایک بوڑی یہاں پر یہ بوڑی یہاں پر ہے اور یہ جو بوڑی یہ پینڈولم جو ہے جی میرے پوزیشن کی طرف آتا ہے بوڑی اسی طرح آتا ہے میرے پوزیشن کی طرف آتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس پر جو ریسٹورنگ فورس ہے ریسٹورنگ فورس اس نے فرمایا تھا کہ اگر اگر ایف ڈیکریز ہوتی ہے تو ایکسلیشن بھی ڈیکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ریسٹورنگ فورس کیا ہوگا یہاں پر اس کا مطلب ہے جو جو بوڑی مین پوزیشن کی طرف آتا ہے تو یہاں پر ایف ڈیکریز ایکسلیشن ڈیکریز اور ویلاسٹی از انکریز ایس کا مطلب ہے دیس اپشن اس پاسی بل ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہاں دوبارہ سنی میری بات شباز ایر باری موئنگ ٹور دی مین پوزیشن دی ایکسلیریشن دی فورس ریسٹورنگ فورس از دی ایکسلیریشن ڈیکریز ہوتی ہے دی ملکن ہے آپ کیسے ملکن ہے اس کے بلکل ون ایٹ سوچ اگر باری پر پوائنٹ بی سی پوائنٹ سی کی طرف جاتا ہے تو جو جو باری سی کی طرف جاتی ہے یہ تک پہنچ ہے تو آپ دیکھئے ریسٹورنگ فورس جو کے ریسٹورنگ فورس ہمیشہ کیلئی مین پوزیشن کی طرف ہوتا ہے جو ریسٹورنگ فورس ہے یہ تو انکریز ہوتا ہے کیونکہ ریسٹورنگ فورس مین کی طرف ہوتا ہے اور یہ باری ادھر آتی ہے تو باری کی یہاں پر آنے سی کا مطلب یہ ہے لیکن یہاں پر جو باری پہنچتی ہے تو اس کی ویلاسٹی جو ہے یہ ہوتی ہے تو آپشن نمبر بی آل سو پاس سو 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 نمبر سی کی طرف جائیے ویلاسٹی ایکسیلیشن 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 یہ تو پاس باری پر فورس زیادہ لگتا ہے تو ایکسیلیشن جائیے پیدا ہوگا ایکسیلیشن کا مطلب اس کی ویلاسٹی میں چینج جائیے آگا چینج کا مطلب یہ زیادہ اگر یہ کیا ہوگا اس کی ویلاسٹی چینج آئے کا مطلب اس کا انکرید ہوگا اگر کسی باری کا ویلاسٹی اور ویلاسٹی کا ڈائریکشن اگر فورس کا سیو ٹو بھی کریکٹ ہے کیوں کہ اگر ایک بارڈی ہے یہ میرے پاس شاباش ایک بارڈی اسی ڈائریکشن میں موشن کرتا ہے اور یہاں پر ایکسیلیشن ڈیکریز ہوتی ہے اس پر جو فورس لگا تھا پر ایک پالوان نے فورس لگا تھا پالوان ہے پالوان ٹھیک اس نے فورس لگا تھا پچاس سا کمزور بند آگیا اس نے تھرڈی نیوٹن فورس لگا اس کے بعد یہاں پر دوسری کنڈیشن میں دیکھئے یہاں پر فورس زیادہ ہے فیفٹی نیوٹن فورس زیادہ ہے تو ایکسیلیشن بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ فورس کم ہوگیا ایکسیلیشن بھی کم ہوگئی تو ویلاشی یہاں پر آپ کو بتایا کہ میں پاس ایک بڑی ہے جو کہ برابر ہے ایک بڑی کو یہاں پر یہ ارد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ارد میں ایک بڑی کو تھو کیا یہاں تک میں نے تھو کیا اور یہاں پر واپس یہاں پر یہ بڑی گرتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہاں بی اور سی تین پوائنٹ سنے پاس ٹھیک میں نے اس کو فائر کیا کتنی ہے شباز اگر آپ بڑی کی موشن اپور ہے دونوں کنڈیشن میں ایکس ریوٹیشن ایکس کانس ایچ ایوری بڑی ایرس پی اپ دی ایر ما سی اوکی سو یہاں پر آپ دیکھئے اگر اوپر بڑی جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس کی ایکس لیکن دی دی ہوتی یہ وڑا نیشی نیشی کنڈیشن میں دیکھئے نیشی کنڈیشن بلی نیشی 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 ہوتی ہوتی نیشی نیشی دی آل سو پاس پاس بی ایوی کنڈیشن دار پاسی بل اوکے ٹھیک امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگی اگر نہیں آئے ہوگی تو اللہ آپ کو سمجھ آئے اور نیکس سوال ہے سوال نمبر تین نمبر تین ہے ایریا ایریا اندر ایٹی گراب ریپریزنٹس میرے خیل میں آپ کو آیا ہوگا یہ تو آسان ہے یہ میرے پاس کون کون سی چیز درمیان بات کون کون سی چیز درمیان بات کرتے ہیں ایریا اندر ایریا اندر دا ایٹی گراب اس کے درمیان آپ کے خیل میں یہ میرے پاس ایک بوڑی ہیں موشن کرتا ہے میں اس کو ڈرا کیا اس میں جو ایریا ہے ایریا کا مدل بھی ہے ایریا جو ایریا بنتی ہے کون سی ہے کون مجھے بتائے گا میں بتاتا ہوں آپ سنی میرے پاس ایریا کو فائن کرنی کیلئے آپ کے پاس فرمولا ہے ایک سائٹ دیوارڈ بائی دو سائٹ ٹھیک ہے لیکن یہ میرے پاس ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کا ایریا برابر ہوتا ہے ہاف بیس ضرب ہائٹ اس کے برابر ہوتے میرے پاس اس کا بیس ہو گیا ہائٹ ہو گیا شباش یہ ہائٹ آپ کے پاس آئے گا آئیریا آپ دس برڈ اگل ہاف بیس کے برابر ہے شباش یہ برابر ہے ٹائم کے برابر ہے اور ہائٹ کس کے برابر ہے ہائٹ یہ والا پوائنٹ میں اس اے کو سلائٹ کرتا ہوں یہاں تک آگئے یہ کنسیڈر کیجئے ٹھیک ہے میں اس سلائٹ کیا ہوں یہاں پر اے لگایا تو ایریا آف ایٹی گراپی دیکل ہاف اور اے کس کے برابر ہوتا ہے اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایریا انڈر دا ایٹی گراپی دیکل دو ہاں آف آف ڈیل وی آف آف ڈیل بی کا مطلب ہے کہ ایریا گراپی ہمارے پاس ہے ایسی گیو نمبر فور ایسی گیو نمبر فور ہے کہ ایریا آف آف وی گراپی وی وی آسی ٹائم گراپ آف 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 گراپی آف 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 مرح ٹائم ہیں مرح پاس الاسٹی ہے اس کا آف 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 اس میں جو ایریا بنتی ہے یہاں پر یہ والا ایریا اس کو میں شیئر کرتا ہوں ریڈ والپن سے یہ والے ایریا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایریا ہمیں کونسی کونٹیٹی دیتے ہے اس کے بعد دیکھیں گے شابہش وی ٹی گراپ ہمیں کونسی کونٹیٹی دیتی ہے چینج اندی ویلاسٹی شابہش ایٹی وی ٹی گراپ کسی وی ٹی گراپ کا مطلب ہے , فعی ملٹی پ lidt ہو ہے میں لیکھ سکتا ہوں وہ ٹی سو を ڈی کوڑ میں لیکھ سکتا کہ س۔ اس کا مطلب ہے وی ملٹی پہ لیڈ پی ہمارے پاس برابر ہوتا ہے اس ڈسپلیشمنٹ کے برابر ہوتا ہے تو ایریا آف ڈیو ٹی گراپ столько کا جو�änge ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے جتنس کوریڈ یا ڈسپلیشمنٹ اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایریا کورڈ ایریا انڈر دی وی ٹی گراپ ریپریزنٹس دیسپیسمنٹ کورڈ ایریا انڈر دی ایٹی گراپ ریپریزنٹس دی چینج دی ویلاسٹی اوکے ابھی ادھر آجائیے ایریا ایریا آف ویلاسٹی ٹائم گراپ اس ایکل دیسٹنس کورڈ دن ایکسلیریشن آف برڈی ویل بی یہ کیا کونسی بات ہے کونسی بات ہے اس کو سوچ کیجئے اس پر سوچ کیجئے اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں شباست یہ کفیہ کتاب والے نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارے پاس اسی طرح ایک میں نے پاس ایک برڈ یہ میں نے پاس ایک گراپ میں نے بنایا ادھر دیکھئے یہ ویلاسٹی ہے اور یہ ٹائم ہے اس میں میں نے یہاں پر یہاں پر ایک چیز کرتا ہوں ادھر دیکھئے اس کا جو ایریا ہے یہ میں ایریا لے سکتا ہوں اس کا جیڈا سٹون کی ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ سر آپ نے تو یہ لائن اسی طرح ڈرہ کیا اس لائن کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ وی ٹی گراپ کا سلوپ آپ کو کیا دیتا ہے وی ٹی گراپ کا سلوپ سلوپ کی بارے میں باقاتا ہو کہ ہمارے پاس ایکسیلیشن دیتا ہے یہاں اس میں سلوپ ہے نو اس میں سلوپ زیرو ہے کیونکہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایکسیلیشن زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکسیلیشن زیرو کا مطلب ہے کہ ویلاسٹی کیا ہے شاباش ویلاسٹی یونی فارم ہے ویلاسٹی کانسٹن ہے جب ہمارے پاس ویلاسٹی کانسٹن ہوتی ہے ادھر دیکی ادھر دیکی شاباش جب ہمارے پاس ویلاسٹی کانسٹن ہوتی ہے ویلاسٹی کانسٹن کا مطلب یہ ہے تو میں نے کیا کہا ہے شب خاص سوال یہ ویلاسٹی کانسٹن ہے یہاں پر آپ area find کیجئے شابایش dear students یہاں پر آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ our footprint dear student میں ایک بات بتاتا ہوں آپ سنیئے شابایش our footprint our details Hutchins کونسی quantity ہے distance کونٹیٹیو یہ تمہ Commves اس سے پہلی بھی بتایا ہے یہ ہمارے پاس کونسیні addressed اگر یہاں پر مکمل Markus کورڈ کے برابر ہو جائے تو آپ کے خیال میں یہ کون سا موشن ہوگا شاباش اسی پہلے کنڈیشن میں دیکھیں اس سے میں نے ایریا فائنڈ کیا گیا شاباش ایریا ایریا فائنڈ کیجئے شاباش اس سے ایریا آپ کے پاس آئے گا ٹائم دوبارہ فائنڈ کیجئے شاباش اگرچہ میں نے پہلے فائنڈ کے یاد لیں اگر کسی سٹورنٹ کو سمجھا ہے اے اس کو میں نے فائنڈ کیا ایریا 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 ٹو ٹی ملٹیپلائی ساتھ ہاں فائنڈ کیجئے ملٹیپلائی بھائنڈ کیجئے های ایریا ہے ان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس س Vote کور کے برابر ہے لیکن ہاں فائنڈ کیگئے ہے تھی ملٹیپلائی بھائے بھائی وی دیکھیں ہمارے پاس برابر ہو گیا فل ڈسپلیسمنٹ یہ اس کے برابر ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ فل ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہو گیا فل ڈسٹنس کے برابر فل ڈسٹنس کورڈ کے برابر ہو گیا ہاف نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس فل ٹرائنگل ہے بھی دیکھئے یہاں پر میں نے ہاف اس لیے لگا کیونکہ یہاں پر آئیے گراب جو ہے یہ ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کا ایریا ہاف کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ریکٹینگل ہے ریکٹینگل فل ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہو گیا یہاں پر سوال آپ سے پوچھتا ہے کہ ویلاسٹی ٹائم گراب کا جو ایریا ہمارے پاس دیتا ہے دسٹنس کورڈ دیتا ہے اگر یہ فل ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہو جائے اسی والا کنڈیشن آپ سے پوچھتا ہے یہ فل ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہو جائے تو آپ کے خیال میں موشن کونسا ہوگا یہ موشن ہوگا نا اور کیا ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو ہافہ دسٹنس کورڈ کے برابر ہے یہ تو فل ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہے اگر ہاف دسٹنس کورڈ کے برابر ہو گیا ویٹی گراب کا ایریا تو آپ کے خیال میں کونسا موشن ہوگا میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا سلوپ زیروہ ہے سلوپ زیروہ کا مطلب ایکسلیشن زیروہ ہے تو کانسٹنٹ ویلاسٹی ہے تو یہاں پر یہ ہے اس کا مطلب بھی کانسٹنٹ ایکسلیشن کانسٹنٹ ایکسلیشن زیروہ کو ہم کانسٹنٹ کہہ سکتے ہیں ایکسلیشن زیروہ یہاں پر ہے لیکن ہم کانسٹنٹ ایکسلیشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی اور اپشن نہیں ہے اپشن نمبر اگریدنگ ایکسلیشن تو نہیں ہے اگریدنگ بھی نہیں ہے انفارمیشن بھی اگر دوسرا سوال میں آپ سے پوچھو کہ اس کا جو وی ٹی گراب کا جو ایریا ہے شباش اگر یہ ہاف آف ڈسٹنس کے برابر ہوگا تو کون مجھے دواب دے گا یہ کون سا موشن ہوگا یہ ایسا موشن ہوگا یہ دیکھئے یہ ایکسیلریٹیڈ موشن ہوگا کیا موشن ہوگا ایکسیلریٹیڈ موشن ہوگا ایکسیلریٹیڈ موشن کا مطلب ہے کہ اس میں ایکسیلریٹیڈ انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی بات شباش نیکس سوال ہے کہ ایریا انڈر دے وی ٹی گراب ایکل ٹو ڈیسٹنس کورڈ ہا ہا یہ تو میں نے پہلے سے پہلی کیا ابھی جو میں نے ایکسیل نمبر فور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا آپ دیکھیئے اس نمبر فور میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وی ٹی گراب وی ٹی گراب کا ایریا یہ ایکی اسی میں کیا ایریا انڈر وی ٹی گراب ایکل to the distance covered then a is acceleration is constant ٹھیک ہے خواہ I'm really sorry اس سے پہلے میں نے جو سوال کیا مرے پاس آپ دیکھئے ادھر دیکھئے شوکش پسٹر نمبر فور کی طرف ایف دا ایف دا ویٹی گراب is equal to half یہاں پر half covered استعمال کے ہے ایم سوری وہ سے بھول گیا تھا یہاں پر ایف دا ویٹی گراب اگر ویٹی گراب سے جو یہ half of the s کے displacement کے برابر ہو گئے آپ کے خیال میں کون سا آپشن اس میں کریکٹ ہے یہ والا اگر آپ یہ والا موشن ہے یہ والا ابھی یہ حاف کے برابر ہے کیوں کہ یہ تو ہمارے پاس ٹرائنگل ہے تو یہ موشن ہمارے پاس ایکسیلیرائٹڈ ہے انکریدنگ ایکسیلیرائشن ہے ٹھیک ہے آپشن نمبر بی اس کریکٹ آمی سوری اس ناٹ کریکٹ چلو اس کے بعد ہے ایسی نمبر فائف ہے اور ایسی نمبر فائف گراب تو اسی طرح ہے جو میں نے آپ اس سے پہلے آپ کے لئے ساتھ ڈسکس کیا کہ اگر ویٹی گراب کا جو ایریا ہے یہ مکمل ڈسٹنس کیا اگر یہ فل ڈسٹنس کے برابر ہو گئے تو آپ کے خیال میں ایکسیلیرائشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو ایدھر میں دوبارہ ڈرائک کرتا ہو یہ ہمارے پاس ٹائم ہے یہ ویلاسٹی ہے یہاں پر میں نے گراب ڈرائک کیا میں دوسرا مارکر استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ابھی میں ایریا کو فائنڈ کرتا ہو یہ ہمارے پاس ایریا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پر ابھی ویٹی گراب کا جو ایریا ہے یہ سورس ابھی ایازان ہے ویٹ کیجئے ہاں آہ تو سوال نمبر فائف کے مطابق یہ فائنڈ کرنا ہے کہ سوال نمبر فائف ہے کہ ویٹی گراب کا ایریا یہ فل ڈسٹنس کے برابر ہوگا مطلب یہ ہے یہ فل ابھی ہے نا کیونکہ یہاں پر یہ ہمارے پاس لیندھ ہے اور یہ ہمارے پاس ویٹ ہو گیا مطلب بلاس Entscheidung یہ ہمارے پاس فل ریکٹینگل ہیں تو ویٹیiono کیسے برابر ہو گیا فل ڈسٹنس کی برابر ہو گیا تاب کے خیال میں جاتا ی ایک اسی موشن کے بارے میں اب کیا جاتے ہیں کون سا موشن ہے یہ ایسا موشن ہے کہ ہاں پر velocity یہ ہے یہ ہمارے پاس کانسٹٹ ہے کیوں کانسٹٹ ہے کیونکہ dating zero зар weirdest creators 거죠 کا مطلب کیوں کیونکہ VT نگ راپ جو سلوپ ہوتا ہے سلوپ یہ ہمیں ایکسلیشن دیتا ہے اور یہاں پر تو سلوپ نہیں کیونکہ buckwheat the line is parallel to the horizontal line so the slope is equal to zero keep it in mind but and whenever the line is a parallel with the vertical axis then the slope is infinity infinity میں سب سے زیادہ maximum ٹھیک ہے تو اس ہمارے پاس تو line line جو ہے ہی بالکل parallel ہے horizontal axis پر یہاں پر slow zero zero کا مطلب acceleration zero acceleration کا مطلب velocity constant so this is a means Uniform acceleration. This option is the correct. I don't know? Yes, you know. Okay, question number six ہے MCQ number six for the moving body which of the following angles are possible اس میں کون سا angle possible ہے? velocity acceleration میں 0 possible ہے, 90 possible ہے, 180 ہی آپ کے خیال میں کون سا پاس میرے خیال میں تو مجھے پتا ہے آپ کو آپ کو بھی پتا ہوگا کیونکہ یہ تو سیمپل کوسٹن ہے بتاؤں سنیے شباش چلو میں اس کو ڈرا کرتا ہوں ایک برڈی ہے میرے پاس ایک کار ہے ٹھیک ہے اسی ڈائریکشن میں اسی ویژی کا ڈائریکشن یہ ہے ایک پالوان نے اس پر فورس لگایا ٹھیک ہے اسی ڈائریکشن میں فورس لگایا تو فورس کر رشن اور ویژی کیا idéریکشن تو زیرن ہو گیا اور نیوٹرن نے فرمایا تھا کہ جس ڈائریکشن میں فورس ہوگا اس 45 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسڈیریشن اور ویژی پیرل ممکن ہے ٹھیک ہے ایکسڈیریشن ویژی میں درمیان ذیرو انگل ممکن ہے یہ تو ممکن ہے ٹھیک ہے دوسری کے طرح آجائی شباش 90 ممکن ہے 90 آہ yes 90 is also possible in case of circular motion یہ میرے پاس ایک بارڈی ہے میں نے اس کو ایک بارڈی ہے میں نے اس کو threat کے ساتھ attach کے ہے اور میں اس کو rotate کرتا ہوں اسی طرح ٹھیک ہے اس کو میں rotate کرتا ہوں اسی direction میں تو یاد رکھیں اسی پر اسی rotation کے دوران جو جو یہ body motion کرتا ہے تو اسی یہاں پر پہنچ کر اس body کی velocity کا direction یہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر پہنچ کر اس body کی velocity کا direction یہ ہے یہاں پر پہنچ کر اس body کی velocity کا direction یہ ہے لیکن یہاں پر ایک force اسی threat کی وجہ سے اسی wire کی وجہ سے یہاں پر ایک force لگا ہے اس کو ہم کہتے ہیں centrifیٹل ماما force کونسا ماما force centrifیٹل ماما پورس جو کہ f is equal to m v square divided by r کے برابر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو acceleration پیدا ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے v square divided by r کے برابر یہاں پر acceleration بھی ڈاؤنڈ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس velocity کا direction یہ ہمارے پاس acceleration اسی طرح یہاں پر گرچی کا direction یہ acceleration کا direction ان دونوں کی درمیان انگل نائیٹی ہے تو جس آلسو پاسیبل ٹھیک ہے نائیٹنگل بھی پاسیبل ہے اور تیسری بات ہے کہ ون ایٹی کب ہوگا ون ایٹی پاسیبل ہے یہ سوانیٹی بھی پاسیبل ہے کیسے پاسیبل ہے ادھر دیکھئے یہ سٹوڈنس یہ والا موشن جو ہے یہ پر جس کیا کہتے ہیں اس کا جار پینڈولم پینڈولم والا موشن میں اب دیکھئے یہ ہمارے پاس body ہے یہ body کے velocity کا جو ہے یہ point in no point کے درمیان motion کرتا ہے یہ a اور c کے درمیان motion کرتا ہے تو body جو جو اسی direction میں جاتا ہے تو اسی direction میں اس کی velocity کا direction بھی یہی ہے velocity کا direction بھی یہی ہے اور acceleration کا direction بھی ہے مطلب یہ ہو گیا ہے zero angle لیکن جو جو یہ body mean position سے ابھی extreme position دوسری extreme position کی طرف چلتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے velocity کا direction تو یہی ہو گیا کیونکہ جس direction میں motion ہوگا وہی اس کا velocity ہوگا لیکن force اسی direction میں ہے restoring force ہے restoring force mean position کی طرف ہوتا ہے ہمیشہ لیکن force کا direction یہ ہے force کا direction اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ایکسلیشن کا direction بھی ہوگا یہ ہی ہوگا تو ان دونوں میں velocity direction یہ اور ایکسلیشن کا direction یہ تو ون ایٹی بھی possible ہے ٹھیک ہے مطلب کہنے کا یہ ہو گیا کہ سب آپ ٹول ممکین ہے ہاں all are possible ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ رہے کہ important بات آپ سنیے ایکسلیشن دونوں میں velocity اور ایکسلیشن دونوں میں zero angle بھی possible ہے 90 angle بھی possible ہے ون ایٹی بھی possible ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایٹی آپ پہلے پہلے کنڈیشن کے مطابق دیکھئے velocity اور ایکسلیشن کا direction اگر سیم ہو جس طرح یہ پہلوان نے فورس لگایا ہے اس گاڑی پر تو اسی کنڈیشن میں ایکسلیشن اگر velocity کا direction سیم ہے تو اس میں velocity ہوتی جائے گی کیا ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ zero اگر even the angle between the velocity and acceleration is zero then the speed of the velocity of the body will be increasing ٹھیک ہے whenever the angle between them is 90 اسی کنڈیشن میں 90 ہے ٹھیک ہے اسی کنڈیشن میں 90 ہے تو 90 کنڈیشن میں اس کا acceleration اس کا velocity کیا ہوگا شاباش constant ہوگا یہاں پر velocity increase ہوگا یہاں پر velocity کیا ہوگا constant ہوگا جس آپ uniform بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کہ اس میں uniform motion ہوگا ٹھیک ہے 180 کا مطلب 180 کا مطلب اگر body extreme کی طرف چلتا ہے تو اس پر جو restoring force ہے یہ mean position کی طرف ہے یہ اسی وجہ سے اس کی velocity جو جو body extreme کی طرف چلتی ہے تو اس کی velocity کی magnitude بھی decrease ہوتی ہے تو 180 میں velocity ڈگریز ہوتی ہے یہاں پر constant ہوتی ہے یہاں پر increase ہوتی ہے اور آج کا lecture ختم ہو گیا میں توڑا سا میرا mood ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ next lecture میں آپ کے دیکھیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں اور ٹاپکس کو میں ایک ہی سن میں discuss کروں بہت سے زیادہ ٹاپک پر discuss کروں لیکن زیادہ students یہی پوچھتے ہیں اور یہی مجھے insist بھی یہی کرتا ہے اسرار کرتے ہیں کہ سر زیادہ سے زیادہ کام کرو لیکن میرے مصروفیات کی وجہ سے میں زیادہ ٹیم دے نہیں نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی کوشش کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی این ایم ڈی کے ٹیسے سے پہلے پہلے میں یہ کلاسز ختم کروں گا اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ سنڈیٹس بھی لوں گا سنڈیٹس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کام ہم نے کیا ان پچھلے ہفتے میں جتنے لیکچرز کی اس میں انشاءاللہ میں unseen questions جو کہ میں نے کی ہے اس کے علاوہ میں آپ سے question discuss کروں گا اور question discussion کا مطلب ہے ایسے question ہوں گے جو کہ difficult ہوں گے پریویس پیپر سے میں انشاءاللہ اس اسی کی مطابق بناوں گا اور ایٹا کی مطابق اور سب پیپر سے میں collect کروں گا تو وہی ٹیسٹ انشاءاللہ پھر آپ کو send کروں گا لیکن وہ ویٹس اپ گروپ میں send کروں گا ٹھیک ہے جو بندی ویٹس اپ گروپ میں ہیں میں اس میں send کروں گا اور ساتھ ساتھ اسی ٹیسٹ کو میں انشاءاللہ اس کا کی بھی اسی دن میں شیئر کروں گا جس طرح میں نے پہلے سنڈیٹس میں send کیا تھا اور اسی سنڈیٹس کا result آپ خود define کریں گے کہ آپ نے کتنی مارسلی آپ نے کہاں تک اس کو یاد کیا ہے اور پھر اس کا discussion بھی اسی سنڈیٹس کا discussion بھی میں خود کروں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو کو upload کروں گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی ویڈیوز اور یہ میری topics اور یہ میری mcq's آپ کو سمجھا ہی ہوگی میں تو پوشش کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ mcq's کروں اور آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا دوں ٹھیک ہے دعاوں اپنے خاص دعاوں میں مجھے ضرور مجھے دعا کیجئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ مجھے دیکھیں گے